ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اسی انگلیش لینگویج پیپر ون کے بارے میں اور جانیں گے کیا چینجز ہیں پیٹن میں اسی 2019 سے لے کے کس قویشن میں آپ کو کتنا سمجھ دینا ہے کس قویشن میں کیا دیکھا جاتا ہے مارکس دینے سے پہلے اور میں گرامر پوشن کے لیے کچھ سیمپل قویشنز بھی شیئر کروں گا تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیں اور ہمارے کمیونیٹی ٹیپ پر خاص دھیان رکھیں میں وہاں ریگولر اپ ڈیٹس پوسٹ کرتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بات کیجئے کس قویشن پیپر پیٹن کے بارے میں تو اسی 2019 سے پیپر پیٹن میں کچھ چینجز ہوئے ہیں نئے پیٹن میں آپ کو چار قویشن دیے رہیں گے قویشن ون جو ہے وہ چار سو سے ساڑھے چار سو ورٹس کا آپ کو ایک کمپوزیشن لکھنا ہوتا ہے یعنی ایسے جو پچیس مارکس کائے گا اس میں چھے ڈیفرنٹ ٹاپکز دیے رہیں گے اور آپ کو کسی ایک کے اوپر کمپوزیشن لکھنا ہے دوستو یہ کمپوزیشن میں کون سا ٹاپک سیلیک کرنا ہے چھے میں سے تاکہ میکسیمم نمبر ملے کس طرح سے لکھنا ہے یہ سب میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ رولز بھی بتاؤں گا جیسے آپ کے کمپوزیشن جو ہے وہ 3C کے اوپر بیس دھونا چاہیے clear, coherent, compact تو دوستو بہت ساری باتیں ڈسکس کروں گا اس اگلے ویڈیو میں especially composition portions are related دوستو اس پارٹ میں آپ کو 45 minute یعنی 45 minute سے زیادہ نہیں لینا ہے آپ کو time کا دھیان دکھنا ہوگا دوستو یہاں پہ جو مارکنگ کی جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا language use کیا English language properly use کیا ہے کہ نہیں آپ نے کس طرح کا vocabulary اپنا کتنے words use کیا English language کے بہترین words use کیا ہیں کس طرح سے آپ کا sentence structure رہا ہے کس طرح سے آپ نے پورا correct syntax میں لکھا ہے سب کچھ correct grammar use کیا ہے correct punctuation use کیا ہے correct spelling آپ نے لکھا ہے ان سب پہ number ملتے بھی ہیں اور کٹتے بھی اگر ان کو آپ نے follow نہیں کیا دوستو یہاں پہ آپ کی یہ بھی چیز دیکھی جاتے کہ آپ نے جو structure کیا ہے یہ کس طرح سے organized way میں structure ہے یعنی پہلے جو ہو رہا ہے اس کے بعد ہی دوسرا portion اس کے بعد تیسرا portion کس طرح سے continuation maintained ہے آپ کے composition میں جو بہت ہی difficult ہوتا ہے students کے لیے ان کم سمیے میں continuity کو maintain رکھنا تو میں کچھ tips شیئر کروں گا اگلے ویڈیو میں جس سے آپ ان سب چیزوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں اور آپ اچھا number لا سکتے ہیں دوستو question 2 جو ہوتا ہے وہ 30 marks کا آئے گا اس میں دو پارٹ ہوں گے پہلا پارٹ جو ہوگا وہ 20 marks کا ہوگا جس میں آپ کو 300 words کے directed writing جیسے article writing book review film review report writing وغیرہ دے سکتا ہے لکھنے کو اس میں کچھ points دیے ہوگے دوستو جن کو آپ کو amplify کر کے یعنی بڑھا کے بہترین طریقے سے explain کر کے لکھنا ہوگا دوستو اس میں marks جو ہے وہ correct format کے ملیں گے اور کس طرح سے آپ نے اسے describe ان points کو کس طرح سے describe کر کے لکھا ہے بہت لوگ کیا کرتے ہیں ان points کو جسٹ لکھ دیتے ہیں تھوڑا بہت ادھر 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 ایک دو words add کر کے اس میں نمبر نہیں ملتی ہیں دوستو دوستو اس کے اگلے پارٹ جو ہے question 2 کا جو second part ہوگا اس میں آپ کو proposal لکھنا ہوگا proposal writing آئے گا دوستو یہ نیا چیز introduced ہوا ہے اسے میں یہ دیر سو words کے proposal لکھنا ہوگا یہ 10 marks کہے گا دوستو now council نے ایک sample proposal دیا ہے میں اس کا link نیچے description میں دے دیتا ہوں آپ اس کو go through ایک بار کر لیں دوستو اس پورے question 2 میں آپ کو 55 minute سے زیادہ spend نہیں کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھیں دوستو question 3 کی بات کیجائے تو اس میں short questions ہوں گے grammar اور usage سے related یہ 20 marks کہیں گے اس میں question جو ہے وہ 10 marks کے اور 5 marks میں division ہوگا تو 10 marks سے do as directed آئے گا یعنی آپ کو sentence دیا رہے گا اور اسی طرح صحیح verb آپ use کرنا ہے words دی رہے گے بات ان verbs کو آپ صحیح way میں use کرنا ہے اس جگہ پہ blanks میں دوستو اس question میں 30 minutes سے زیادہ آپ spend نہیں کرنا ہے now دوستو یہاں پہ میں کچھ sample questions part سے related share کر رہا ہوں میں description میں link دے دے رہا دوستو یاد رہیں question 3 میں 3 part A B C تینوں میں questions کو آپ copy نہیں کریں time fal to waste counsel instruction بھی do not copy the questions last question 4 25 marks کھوگا اس میں comprehension passage دیا رہے گا دوستو اس سے related questions ہوں گے آپ vocabulary کو test کرتے وے understanding کو test کرتے وے question ہو لگے تو آپ comprehension کو صحیح سے پڑھ نا اور related question کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو 100 words لکھنے کو کہی جا سکتی ہے وہ جو comprehension passage آئے گا اس میں پیرا گراؤ سوگے تو اس میں سکتا ہے کچھ number دے گا پیرا کے پیپر پیٹن کی ڈسکشن اور question کس ٹائپ کے آئیں گے کچھ ٹپ س میں نے شیئر کے ٹائم سے ریلیٹڈ اور کس چیز میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کس چیز میں کاؤنسل کس چیز کو دیکھتا ہے number دیتے وقت ہمارا دیا ہوا grammar پورشن ضرور پیکٹس کریں اور میں اگلے ویڈیو میں اسے سوی ریلیٹڈ اور بھی کچھ انگلیش سے ریلیٹڈ کچھ پورشن کو کور کروں جہاں پر میکسیمم سٹوڈن گلتی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انگلیش میں number کم آتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا ہمارے سارے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ واتس ایف ٹویٹر وغیرہ میں اور انہیں سبسکرائب کرنے کو ضرور کہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں